اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوم کوکنگ زائے کا آج ہم بھیل پوری بنائیں گے یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک بڑا باؤل بھر کے ہم نے مرمورے لیا ہے اس کو پفٹ رائز بھی کہتے ہیں ایک بڑے سائز کی فائن چاپ کی ہوئی پیاز اور ایک بڑا ٹاماٹر اس کو بھی ہم نے فائن چاپ کر لیا ہے ایک سے دو کیارٹ اس کو گریٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہرادھنیا یہ ہیں ایک ٹی سپون نمک، ہاف ٹی سپون حلدی، ایک ٹی سپون لال مچ پودر ایک کپ بھر کے سیپ اور آو ہاف کپ مونپھلی لی ہے پین میں ہم یہاں پہ دو سے تین ٹی سپون آئل کو ایٹ کریں گے آئل اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد اس میں ہم مونپھلی کو ایٹ کریں گے اس کو ہم اچھے سے روست کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو روست کریں گے اس کو ہم نے دو تین سکینڈ کیلئے اچھے سے روست کر لیا ہے بھم اب ہم ساری مونپھلی کو نکال لیں گے اسی آئل میں ہم مسالوں کو آئٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی مرمورے کو بھی آئٹ کریں گے اب ہم مرمورے کو اچھے سے کرسپی ہونے تک بھونیں گے دو خصم کے مرمورے ہوتے ہیں ایک نمک والے اور ایک بینا نمک والے ہم یہاں پہ بینا نمک والا مرمورہ استعمال کیا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ اچھے سے روست کیا ہے اب ہم مونپھلی کو آئٹ کریں گے اس کے ساتھ بھی تھوڑی دیر ہم اس کو بھون لیں گے چلی اب ہم اس کو چک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اچھے سے کرسپی ہو چکی ہے آپ اس کا آواز بھی سن سکتے ہیں اس طریقے ہی ہمیں مرمورے چاہیے چلی اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے ایک پلیٹ میں ہم تھوڑے سے مرمورے آئٹ کریں گے اس کے اوپر کٹی ہوئی پیسک کو آئٹ کریں گے اور ٹماٹر کو آئٹ کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا آئٹ کریں گے سیف پوری میں نہ ہم املی کی میٹھی چٹنی آئٹ کریں گے اور نہ ہی ہری والی چٹنی کا استعمال کریں گے اس سے بہت جلدی سیو نرم پڑ جاتی ہے جو تھوڑی دیر کھانے کے بعد من نہیں کرے گا اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ اس کو کھانے کا بہت من کرے گا اور یہ بہت ٹائم تک پلیسپی رہے گی تھوڑا سا ہم کیارٹ کو اس کے اوپر آئٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا سیو آئٹ کر دیں گے دیکھئے ہماری ٹریسپی سی بھیل پوری یہاں پہ بن کے تیار ہے بازار سے بھی آپ بھیل پوری کو کھاتے ہیں لے کر تو اس طریقے سے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ٹریسپی والی بھیل پوری کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے ہم نیورسپی کے ساتھ اللہ حافظ